مقالمہ پیش کرنے کے لئے امی کلسوم اور ثانیہ استیج پر مقالمہ پیش کرنے کے لئے امی کلسوم میرے ذہن میں کچھ سوال گردش کر رہے ہیں اور کوئی مہتبر شخص نہیں مل رہا ہے جس سے میں سوال پوچھ سکوں اپی جان بتائیے اگر میرے علم میں ہوگا تو میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گی میرا پہلا سوال ہے لوگ چھوٹے بچوں کو نظریں بس سے بچانے کے لئے کالے رنگ کا دورا یا پھر کالا کا جل کا ٹیکہ لگاتے ہیں کیا یہ شرعن صحیح ہے اگر اعتقاد کی خرابی نہ ہو تو جائز ہے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدنما کر دیا جائے تاکہ نظر نہ لگے بڑے گھرانوں اور میڈل کلاس کے لوگ اپنے بچوں کی سالگیرہ مناتے ہیں اس کی شرع حیثیت کیا ہے سالگیرہ منانے کی رسم انگریجو کی جاری کی ہوئی ہے اس سے بچنا چاہیے کچھ لوگ ہیں جب وہ اپنا مکان بناتے ہیں تو مکان کی بنیاد پر بکرے کا خون اور سونا چاندی ڈالتے ہیں کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے مکان کی بنیاد پر بکرے کا خون اور سونا چاندی ڈالنا یہ سب غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں دریے کے پھلوں سے گزرتے ہوئے اکثر مسافر پانی میں روپے پیسے بہا دیتے ہیں کیا ان کا یہ عمل صدقے کی طرح بلہ کو دور کر دیتا ہے یہ صدقہ نہیں بلکہ مال کو ضائع کرنا ہے اس لیے یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ موجی بے وابال ہے ایک صاحب بول رہے تھے کی انگلیوں کو چٹکھانا گناہ ہے اور یہ نہوست کی علامت ہے دیکھئے انگلیاں چٹکھانا مکروہ ہے لیکن اسلام نہوست کا قائل نہیں اگر کسی شخص کو خدا رسول اور قرآن کا واسطہ دیا جانے پر پھر بھی وہ نہ مانے تو کیا گناہ ہوتا ہے ایسا سخص گنہگار ہی نہیں بلکہ سنگ دل بھی ہے بڑے لوگوں میں چمچے کے ساتھ کھانے کا رواج ہوتا ہے کیا یہ اسلام میں جائز ہے دیکھئے ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور چمچے کے ساتھ کھانا جائز ہے میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہو نہ تو سلام کرنا جائز ہے اور نہ جواب دینا دیکھئے جو سخص کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ تو کھانے والوں کو سلام کر سکتا ہے لیکن دوسرا سخص نہیں کر سکتا اور اگر کوئی سلام کرے تو کھانے والوں کے ذمہ اس کا کوئی جواب نہیں کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اسی پلیٹ میں دھوتے ہیں جس میں وہ کھاتے ہیں کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے ایسا کرنا تہذیب کے خلاف ہے اگر کوئی خاص مجبوری ہو تو دوسری بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو نہیں چبانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر جنات کی گزہ پیدا کرتا ہے یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں پر جنات کے لیے خوراک پیدا کر دیتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہڈیوں کو چبانا جائز نہیں یہ غلط ہے ہڈیوں کو چبانا جائز ہے ایک دودھ پیتے بچے کا باپ اپنے بچے کا جھوٹا خواہ بھی سکتا ہے یا نہیں شرن اس میں کوئی نازائز نہیں بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ پرعا اندازی کرتے ہیں جس کے نام سے پرچی نکلتی ہے اور وہ اپنے سارے دوستوں کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے یہ جائز نہیں یہ توجہ ہوا ہے ماشاءاللہ تم نے تو بہت ہی ٹھندے ریماغ سے میرے سارے سوالوں کا صحیح جواب دیا کیا آپ کسی مدرسے میں پڑھتی ہیں اپی میں مدرسہ ابوبکر صدیق میں پڑھتی ہوں آپ کے استاذ کا کیا نام ہے میرے استاذ محترم کا نام وسیم احمد ہے ماشاءاللہ آپ کے جوابات سے لگ رہا ہے کہ آپ کے استاذ بچوں پر بہت محنت کرتے ہیں اللہ ان کی ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے آمین اچھا اپی میں چلتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مقالمہ پیش کیا بچیوں نے